محمد وآلی حضرات اعلان سما فرمائیں کہ انشاءاللہ ساٹرڈے نائٹ ہفتے کی شام ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے اسی مقام پر جشن مولا کائنات جشن ابو الاہمان جشن امام المتقیم امیر المؤمنین علیہ السلام اسی مقام پر ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے جشن ہے تمام حضرات شرکت کی طرف خاص رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ معنیہ ہی مناسبتوں کا مناسبتوں کا ہے تو اگر موقع ملے تو اگلے ہفتے بھی جو بلالدک بی سکینہ ہے امام علی کے سلسلے میں اور بی بی سکینہ کے بلالدک بی سلسلے میں اگلے جبارت بھی جشن ہی ہوگا لیکن بے مناسبت تیرہ رجب ہفتے کی شام ساڑھے آٹھ بجے اسی مقام پر جشن ہے سلام پڑے محمد وعالی محمد اللہ محمد وعالی محمد سب سے پہلے ملادت باسادت امام محمد اخیہ علیہ السلام اور مولانا علیہ السلام آپ نے خدمت میں تبدیل کو تحنیت پیش کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کچھ احادیث پر رشنی ڈالیں گے کیونکہ ماہ رجب و شعبان مقدمہ ماہ راندان کا جس طرح سے پچھلی دفعہ بتایا تھا احادی فارمولا کے کتنے سورے مکی ہیں کتنے سورے مدنی جو ڈو ایٹی سکس سے لے کر جو سورے بخرا کے آیت ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی مدنی ہے اور کتنی مکی ہیں اسی طرح سے آج اگر آپ کو کوئی جوز پڑھنا ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ کونکہ سفے پڑھ کتنے سفے پڑھ مسئلہ آپ کو پندروان جوز پڑھنا ہے لیکن ہم پھونٹے رہتے ہیں کہ کونکہ کہاں پڑھ ایک فارمولا ہے سیمپل کوئی بھی جوز اگر پڑھنا چاہتے ہیں ایکسامپل آپ جوز پندرہ پڑھنا چاہتے ہیں ملٹیپلائی دو کریں تو ہو جائے گا کتنا ہے تیس بولیں میرے ساتھ کتنے ہوں گے تیس اس میں سے دو نکال دیجئے کتنے ہوتے ہیں ٹوئنٹی ایڈ ٹوئنٹی ایڈ کو یہ دو کو جوڑ دیں تو ٹو ایٹی ٹو ہوتے ہیں صفہ نمبر ٹو ایٹی ٹو پہ جائیں اور جوز نمبر کمڑھ میں جائے گا ایسی طرح سے دس مہا جوز اگر پڑھنا چاہتے ہیں ملٹیپائن کریں دو بیس ہوتے ہیں بیس میں سے دو نکال دیں اٹھارہ یہ دو جو نکال دیں اس کو جوڑیں وان ڈی ٹو وان ڈی ٹو پہ جائیں جوز نمبر دس رو جائے گا اسی طرح سے تیس جوز کا فارمول آزمان ہے انشاءاللہ پیش نمبر پیش نمبر پیش نمبر آپ کو نکال آئے گا آپ آرام سے پڑھ سکتا ہے صال پڑے محمد و آلی محمد اللہم صلی اللہم محمد و آلی محمد ہمارے احراجز کا صلی اللہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جناب محمد علی صاحب قبلہ سے کہ مولا محمد علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جتنا تم کوشش کروگے اتنا آپ کو ضرور ملے گا جتنا آپ کوشش کرتے ہو قصد و مال کی کوئی بھی چیز کی اتنا آپ کو ضرور ملتا ہے اس کا تھوڑا سا مفہوم سمجھا دیں تاکہ ہمارے ہمارے حضر استفادہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین انہو خیر و ناصر و معین واضح ہے کہ دوسری احادیث میں بھی ہے کہ من جدہ جو تلاش اور کوشش کرتا ہے وہ پا جاتا ہے تو انسان جتنی کوشش کرتا ہے وہ رائے گا نہیں جاتی جب کوشش کے ارادے سے نکلتا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ناومید نہ ہو کسی بھی کوشش تلاش میں نکلتا ہے تو اسے ناومید اگر اس کو ساتھ لے جاتا ہے تو دو دلیں پیدا ہوتی ہے کہ کروں نہ کروں آگے بڑھوں نہ بڑھوں یہ کام شروع کروں نہ کروں جب امید اسے پوری رہتی ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا جب پیچھے نہیں ہٹتا تو وہ ضرور اس چیز کو پا جاتا ہے لہذا جو ہے امام محمد تقی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کسی کام کو شروع کرتا ہے تو وہ تلاش موازشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ بہت اچھے طرق سے سمجھائے جناب عظمت صاحب سے یہ انتیس میں روشن ڈالیں کہ ادھار الشیع قبل ای استحکما مفسدتن لکو یعنی کوئی چیز ابھی آپ نے شٹارٹی نہیں کیا ہے اگر آپ اس کا اظہار کر دیں تو گوئی آپ مفساد میں مقتلع ہو جائیں گے تھوٹی سی اس کی تونسی دیں کہ کس طرح سے مفساد میں احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينُ وَحَرُ الْمَعِينُ امام تقییل علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بڑی گہری ہے اس کے کئی پہلو ہے صرف میں ایک نقطہ ارز کروں گا کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کے ہو جانے سے پہلے اس کا اظہار کرنا نقصان کا باعث اسے مفسادہ فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اس سے مراد امام کی امور خیریہ میں نہیں نیک عمل میں نہیں کہ آپ کوئی نیک عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار نہ کریں مسجد بنانا چاہتے ہیں تو اس کا اظہار نہ کریں یا کوئی بھی نیک عمل یہ مراد نہیں ہے یعنی وہ ایسا کام کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں حسد یا اس طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جب تک کام مکمل نہ ہو جائے اس کا اظہار نہ کرو وگرنا معاشرے کے اندر فتنہ اور حسد جیسے بیماریاں پیدا ہو جائیں شکریہ جناب حبیب صاحب سے یہ حدیث کے پارے میں رشن ڈالیں کہ راکی مشہواتی لا تستقالو لبو عثرہ جو انسان شہوت پر غالب پا جاتا ہے وہ پھر کسی چیز کے امان میں نہیں رہتا اس کو پریشانی ہوتی ہے اس پر تھوڑا سا رشن ڈالیں کہ وہ کونسے انسان ہیں جو ہمیشہ امان میں نہیں رہ سکتے پریشان رہتے ہیں سب سے پہلے آپ حضرات کی قیمت میں آج کے دن کی اور یہ شب کی مخصوصا امام محمد تقی علیہ السلام فرزت علیہ السلام اور ساتھ میں خواہج بھی کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ جب آپ حضرات جشن میں آئے ہیں تو جشن میں آتے اس لیے ہیں کہ اپنے دنوں کو منور کرنے کے لیے تو جب یہاں اخوال معصومین علیہ السلام پر روشنی ڈالی جا رہی ہے یا ان کے الفاظ پر باتیں کچھ اظہار کیے جا رہے ہیں یا تفسیر بیان کی جا رہی ہے اپنے اپنے استطاعت کے مطابق تو اس پر اور فکر کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ میں نہیں آپ کے اور ہمارے چھکوے امام امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف ہماری حادیث کو صرف مومنین کے درمیان میں انسانوں کے درمیان میں بیان کر دوگے تو وہ خود ہماری طرف چلی آئے تو وہ اثر ہے حادیث احمی معصومین علیہ السلام میں جیسا کہ شہوت ہر انسان کے اندر پروردگار نے رکھا ہے فطری طور پر فطری تقاضی لیکن اس شہوت کو خوابوں میں رکھنا یہ انسان کا کمال ہے ورنہ وہ انسان ہیوانیت سے گر جاتا ہے یعنی ہیوان اور فرق رہنے جاتا اگر وہ اپنے خواہشات پر شہوت پر خوابوں نہیں رکھتا ہے اس لیے کہ شہوت جو فطری ہے اس کو حلال طریقے سے اور جو پروردگار نے جو راہیں بتائی ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور عیم معصومین علیہ السلام نے ہمیں جو راہ بتائی ہے اس راہ پر چلتے ہوئے اگر نفس کو خوابوں میں رکھیں گے تو انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور اس نفس کو اپنے خوابوں میں رکھ سکتا ہے صرف یہی بات ہے کلی طور پر کہ انسان کو چاہیے کہ جو خواہشات آتے ہیں ان خواہشات نفس کو اگر کچل دیتا ہے تو اس کا ایک قدم آگے ہو جاتا ہے ویسے وہاں سے پروردگار کی جانب سے آواز آتی ہے میرے بندے تو نے اپنے اختیار میں رکھتے پر تیرے دل میں میں وہ چیز عطا کر دیتا ہوں وہ قوت بھی آجاتی ہے اور اللہ کی جانب سے کئی نعمات مل جاتے ہیں بہت خور اس طرح جیسے دعا ایک میں دی ہے کہ قصد شہوات نے مجید ہو کا دیا بلکل صحیح برما آیا شکریہ جناب حسیب صاحب سے لَا تَقْم وَلِيًّ لِلَّهِ فِي الْعَلَانِ جَهْ وَعَفْوَنْ لَهُ فِي الْصِرْ یعنی تم قدواند عالم کے اللہ کے ظاہری طور پر دوست نہ بنو اور سیکریٹی سر میں مخفی میں اس کے دشمن نہ بنو یہ دوست دشمن سیکریٹی اور ظاہری باطنی کیا ہے خواست بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بھی اپنے طرف سے چونکہ عظیم شب ہے عظیم شخصیتوں کی بلادت کی شب اس عظیم شب کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت ہیں تاوشیان جہان کی خدمت میں بلخص یہ زمانہ جو طرح شریک کی خدمت میں تبلیغ و تہنیت پیش کرتا ہوں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں امام کی حدیث پر غور فکر کرنے کے لئے اور کسی حد تک کوشش کرنے کے اس پر ہم آمل بھی کریں ابھی جو حدیث نے بتائی ہے نوے امام کی کہ تم ظاہری طور پر خدا کے دوست نہ بنو اور بات میں اس کے دشمن نہ بنو یعنی کہیں نہ کہیں اگر آپ غور کریں تو اس حدیث پر ہو سکتا ہے کہ آپ کھول کے اس کو خبول نہ کریں مگر جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ ضرور خبول کریں گے ہماری حالت ایسی ہی ہی یعنی شاید میں نے کسی محلی سے ذکری کہتا ہم دوگلی پالیسی کا شکار ہو چکے خدا کی بارگاہ میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سب محلی چاہتے ہوئے کہ ہم کہ نہ کہ دوگلی پالیسی کی شکار ہے اللہ کی بارگاہ میں نفاق کے شکار بنتے جا رہے ہیں زاہر میں ہم دکھاتے ہیں اللہ کے دوست ہیں سب کے سامنے نماز پڑھتے میں دکھاتے ہیں نے کہا اس کو عمل نہ کریں جس چیز کو خدا نے انکار کیا کیسا نہ کرو وہ کرے تو یہ خدا کی دشمنی ہے خدا کی دشمنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تلوار لے خدا سے مخابلہ کرنے کے لئے چلے جائیں خدا کی تعاق خدا کے احکامات پر عمل نہ کریں تو یہ خدا سے دوستی ہے تو امام نے یہ فرما ہے کہ ظاہر میں جس طریقے سے تم خدا کے دوست بنے رہتے ہو کوشش کرو باطن میں بھی خدا کے ہماری لہتی ہے تنہائی میں بھی ہم اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں تو یہ خدا سے دوستی ہو ظاہر میں اپنے شرافت چکھا دینا تنہائی ملے تو گناہ کرنا یہ کوئی خدا سے دوستی نہیں ہے یہی امام پر فرمانا ہے کہ تم جیسے ظاہر میں انہیں کھلے کے لئے آجاتے ہیں جب تجارت کا یا کوئی یہ پڑھتا ہے تو چیٹنگ ہوتر جاتے ہیں یا دھوکے بازیل کرتے ہیں یا غلط اپنی کاش بتاتے ہیں جبکہ ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے جناب محمد صاحب سے ہماری حدیث ہے کہ اللہ ین قدر مزید من اللہ حتی محمد حباد یعنی خدا کی نعمتیں قطانی ہوتی ہیں وہ قطنی ہوتی ہے جب تک خود بندہ شکر گزار نہ ہو یعنی جب شکر ختم ہو جاتا تو نیب بھی ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے آیت صاحب مہت خوبصورت حدیث ہے اور اس کی تشریح خود قرآن مجید میں بھی ہے اگر کوئی بھی بندہ میری نعمتوں کا شکر گزار بنتا ہے شکریہ دا کرتا ہے تو میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں اور جو کفرانے نعمت کرتا ہے نعمت کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو وہ جان لے کہ میرا عذاب شدید ہے اور اس کی بزاحت میں فارسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ شکر نعمت نعمت افزن کنت کفر نعمت اسکفت بیرون کنت کہ جب انسان کسی نعمت کا شکریہ دا کرتا ہے تو اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے وہ نعمت بڑھتی ہے کفر نعمت اسکفت بیرون کنت جب وہ کفر کرتا شکریہ دا نہیں کرتا ہے تو اس کے احتیلی سے وہ نعمت نکل جاتی ہے تو اسے جا کے پتہ چلتا ہے تو امام بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان نعمتوں کا شکریہ دا کرے یہاں پہ تھوڑا سا ہشی میں جا کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کلچر میں بچہ ہے لڑکا ہے بھائی ہے کوئی بھی ہے کہتا نہیں جبکہ اسلامی کلچر یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت آپ کی خدمت میں بیش کی جائے تو وہ شکریہ دا کریں چاہے وہ بیوی ہو شکریہ دا کریں اور دوبارہ چائے مل جائے گی اور نعمت بھر جائے گی لڑکا ہو کوئی بھی ہو تو شکریہ دا کرنا چاہیے شکر گزاری کا جو ہے جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے عملی زندگی میں ہمارے سلام پڑے محمد والی محمد اللہ محصیل علیہ محمد والی محمد اور ایک قدیس ہے کہ اذا نظل القضاء ضعق البضاء جب خدا کی طرف سے خدا جس طرح عذاب تو نہیں کہ سکتے لیکن ہاں ہوتا ہے تو اس کا پورا زمان تنگ ہو جاتا ہے یعنی کچھ بھی کرنا چاہے لیکن وہ کر نہیں پاتا ہے کیا چیز ہے کس وجہ سے بڑا ست دے چونکہ یہ جملہ میں اس لئے ارز کر رہا رہا کہ اپنے نفس کے لگے یہ بات میں کہنے لگا جو بھی محمد علی صاحب نے بڑا پیارا اس کی وضاحت کی کیونکہ امام کا کلام ہے وہ کلام الامام ہوتا ہے وہ ہر بندہ اس کی مختلف جہتے ہوتی ہیں سمجھ میں آتا جس طرح ہمارے تفسیر کے اس دا تھے وہ کہتے قرآن کی ایک قائد کے بارے میں پانچ لاکھ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے تو کلام معصوم بھی اس سے کوئی کام نہیں ہوتا یہ شکر نعمت کیا ہے یہ جب سمجھ میں آئے گا تو ہمیں آئمہ کے کلام میں کی لذت پتا جلے گی اور ہم اس پر عمل کرنے کوشت کریں کیونکہ ہمیں یہ اتنا تو سمجھ لیا کہ نعمت ہے اس کا شکر ہے لیکن وہ شکر نعمت ہوگا کیسے کس طرح آدھا کریں اور یہ جو حدیث میرے حصے میں آئی ہے اس کے ساتھ بھی میں ملا دوں گا اس کو اس کو اپنے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اسے محول کی ہوا نہ لگی ہو ابھی اس کی معصومیت باقی ہو اسے آپ ایک ٹافی لے کر دیتے ہیں چاکلیٹ لے کر دیتے محبت میں اس کا امتحان لیتے ہیں ابھی دی تھی فوراں کہا بیٹا مجھے دے دو اب اس کی معصومیت ہے دے دیتا ہے اب آپ خوشی میں کیا کرتے ہیں اس نے ایک ٹافی آپ کو واپس کی آپ پورا پیکٹ اسے دے دیتے فلٹا کہ کیوں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ جذبہ ہے کہ جو چیز میں نے دی تھی جب مانگی تو اس نے واپس دے دی اس نے واپس دے دی اس کا اس قابل ہے کہ اسے اور عطا عطا اس کا ذرف اسے قابل ہے شکر نعمت یہ ہے کہ خدا جو دیتا ہے جب مانگتا ہے تو کھلے دل سے دینا وہ کوئی چیز ہو عبادت ہو صدقہ ہو خیرات ہو کوئی چیز بھی ہو جب وہ بھنائے تو پھر اس کی بار گاب چلے جاؤ یہ شکر نعمت ہے جب قضاء جب خدا کا فیصلہ آجاتا ہے بڑی خطرناک حدیث وہ کہتے روڈ کے اوپر بعض اوقات سائن بورڈ ہوتے ہیں جس پر لکھا خطرہ اس سے آگے درائے اتیار سے چلیئے یہ حدیث وہ سائن بورڈ خطرے کا امام یہ فرما رہے ہیں کہ در اس وقت سے کہ جب خدا کا فیصلہ ہو جائے اللہ تعالی بندے کو فرصت دیتا ایک ٹائم دیتا خدا فورا عذاب نہیں دیتا اب ازشتہ امتوں کو دیکھیں ان نے گناہ کی کوئی کسی صورت میں مس ہو گئی امت کوئی کسی صورت میں مس ہو گئی ہم ان سے بڑھ کے گناہ کر رہے ہیں لیکن خدا ہمیں وہ عذاب کیوں نہیں دے رہا یہ نعمت ہے وجود محمد وال محمد کی اس میں ہمارا کردار نہیں ہے کوئی بیمبر سے وعد ہے خدا کا میرے حبیب جب تک تو ان میں ہے یہ عذاب ان پہ نہیں آئے گا تو یہ آجائے تو امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو خدا شاید شاید سے روکے ہوئے کہ شاید پلٹ کے آجائے ایسا نہ ہو کہ پھر تو توبہ نہ کرے اور اس کا فیصلہ آجائے اور جب اس کا فیصلہ آجائے گا تو دعائی کمیل میں جملہ ہے مولا فرماتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومت کہ پھر تری حکومت سے فرار ممکن نہیں جناب حبی مولانا سے حدیث ہے کہ انسان جتنا ڈرتا ہے اتنا ہی اپنی محافظت کرتا ہے یہ تھوڑا سا اس وضاحت کریں کہ جتنا انسان ڈرتا ہے اتنا اس کی وہ خود کی محافظت کرتا ہے انسان ہر ایک جاندار شئے سے اور مخصوصا نقصان سے حیوانوں سے یا جانوروں سے انسان قوض ادا ہوتا ہے یا کبھی کبھی اکیلا رہتا ہے خود جو ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے کیوں یہ خوف انسان کے اندر پیدا کیوں ہوتا ہے یہ بھی خوف ایک خطرہ ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے اس کے اوپر ضرر ہونے کا اس کے اوپر نقصان ہونے کا اس کو احتمال رہتا ہے تو وہ ہر شئے سے گھبرانے لگتا ہے کبھی کبھی اپنے ہی آواز سے کبھی کبھی اپنے ہی سائے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے لیکن وہ شخص کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا کبھی گھبرائے گا نہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھ کہیں پر بھی نکلتا ہے توقل کرتا ہے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ انسان کبھی درتا نہیں خوف زدہ نہیں ہوتا ہے اس لیے اسے یہ اتمنان رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں اس لیے بعض اور حدیث میں آئیمہ سمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اپنی محافظت کے لیے تو گھر سے نکلنے سے پہلے چار پل کی تلاوت کر کے گھر سے قدم رکھو اس لیے کہ فرشتے تمہاری محافظت کریں گے تو اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کے حسار میں آجاؤ یعنی اللہ پر تکیہ کرو اللہ پر بھروسہ کرو اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے احکام پر جو آئیمہ سمین نے فرمایا کہ چار سوروں کی تلاوت کرو اور اس کے بعد اپنے گھر سے خدم بڑھاؤ اس کے بعد محسوسا آئیمہ سمین سے حدیث میں ہے کہ جو انسان یہ سوچے کہ مجھے گھبرات ہو رہی ہے میں خوف زدہ ہو رہا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے تو اس وقت کہا گیا ہے کہ ایت الکرسی کی تلاوت کرو ایت الکرسی تمہارے جان کی تمہارے مال کی محافظت کرتی ہے تو کوشش کرو کہ اگر شیعان حدر کرر ہو تو آیت الکرسی کو ہیرز کرو اور رات کو مخصوصا پڑھ کر سویا کرو نہ تمہارا مال چوری ہوگا نہ تمہارے جان کو کوئی قطرہ ہو سکتا ہے اپنی محافظت سے بچنا ہے تو ان آیات الہی پر عمل کرنے کی کوشش کرو سیب صاحب سے کہ تاخیل کرنا خود کو فرد دینا ہے وہ کیا ہے کیسے سبحان اللہ بڑی پیاری حدیث ہے نمو امام کی توبے میں تاخیل کرنا توبہ کرنے میں دیری کرنا توبہ توبہ دیری کرنا خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہے ایک ہوتا دوسروں کو دھوکہ دینا انسان دوسروں کو دھوکہ دے کر کچھ دین یا کچھ مہینے بچ سکتا ہے ایسا ہو رہا ہے جو بزنس کر رہے ہیں وہ لوگ دوسروں کو دھوکہ دے کہ اپنے آپ کو سیف کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی چلو جوان ہے بعد میں توبہ کر لیں گے اس کے بعد دیکھا جگہ جب بڑا پائے گا کیا پتہ پہلے بڑا پہلے موت آجائے جب موت کا کوئی فروسہ نہیں ہے تو توبہ دیری کیوں کسی نے اخلاق کے اسادید سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ توبہ ہم کب کرنا چاہی جب گناہ کرتے ہیں تو کب یعنی کلیمیٹ بتا دیں کہ کتنے دنوں بعد کتنے مہینے بعد توبہ کریں تاکہ ہمارے گناہ کی توبہ ہو سکی تو اخلاق کے اس ساتھ نے پڑھا پیارا جملہ فرمایا ہے سنیں وہ نوجوان حضرات اور حدیث بھی ہے اس میں پہلے یہ میں مفلوم بتائیں اس پہلے حدیث بھی بتاتو ظاہر علماء اقرام تشریف فرما ہے رسول اسلام کی حدیث ہے کہ خدا کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین چیز نوجوانوں کی توبہ ہے بوڑوں کی توبہ سے زیادہ نوجوانوں کی توبہ خدا دوست رکھتا ہے کیونکہ نوجوان جو نفس ہے ہمارے برادر نے علم نے کہا کہ اس کے نفس کے اندر جو چیز ہے وہ گناہ اور ساکش اُبارتا ہے نفس اگر نوجوان ایسے میں گناہ کر جب خدا کی بارگاہ میں تو تو ارس فورا تو اس کی توبہ کو خدا بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو اخلاق کے استاد سے جب پوچھا گیا کہ توبہ میں جلدی کرنا چاہیے یا دیری یہی حدیث ہے جو امام نے فرمایا کہ توبہ میں دیری نہ کرو دیری کرنا خود کو دھوکہ دینے کے برادر ہے تو اخلاق کے استاد نے پیارا جنہ فرمایا کہ تم کو اگر ہم گناہ کرنے پر توبہ کرنے میں جلدی نہ کریں دیری کریں تو گناہوں کا ظاہر ہمارے پورے روح میں چلا جائے گا روح سر جائے جب روح سر جاتی ہے تو انسان کہنا نہیں ہوتا ہے اور ہمارے لئے تو سب سے بڑا نمونہ عمل حضرت حر ہیں جنہوں نے بتا دیا چوتھی محرم کو لگا میں فرست امام حسین کے ہاتھ ڈالا نو محرم کی شب شب آشور بار توبہ اور سفار کر دیا تو امام حسین نے بتایا ہور تمہاری توبہ قبول ہے تمہارا انام یہ ہے کہ روم سیدہ تمہارے سب کا تاج بن جا تو کوشش کریں کہ توبہ اللہ توبہ نسروح ایمان ولو خدا کی بار میں توبہ کرو سدق دل کی توبہ نہیں یہی امام کا اشارت بہت ماشاء اللہ اللہ محمد صاحب کہ یہ جو گزرست زمال ہے یہ جو دن گزر رہے ہیں آپ کی جو گزرست زمال کے ہے اس سے بد ہٹائے جاتے جیسے جیسے دن گزرتے ہیں آپ کی اویو ہے یعنی وہ ظاہر ہوتی جائے دے دن جو گزرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں بڑھا ہو گیا ایک دن میرا بڑھ گیا ایک سال میرا پڑھ گیا لیکن یہ گھتا ہے نظر اس کے تجربے اس کے بڑھتے ہیں اور چھپے ہوئے رموز ایسے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کے تجربات بڑھتے ہیں عمر بڑھتی ہے زندگی بڑھتی ہے تو اسرار اور رموز جو چھپے ہوئے ہیں اس کی نظروں میں ظاہر بڑھتے ہیں تو انسان اس طرح سے جب تجربات اس کے بڑھتے ہیں تو اسرار اور رموز جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ تجربات کی اعتبار سے بڑھتا ہے عمر کی اعتبار سے گھٹتا ہے مہت شیخ حسنہ صاحب سے ایاکا ونحاسبت الشریر فإنہو قصائف المسلول يحسن منظره ویقبه آخره تم جو آدم بجن سے اسے دوستی مت کرو کیونکہ وہ ایک ننگی تلوار ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جملہ ہے اور یہ ایک ایسا اصول امام انسانیت کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ اگر تم زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو یقینا کچھ چیزیں انسان کی زندگی کا لازم آگر وہ نہ ہو تو زندگی حضور ہی رہ جاتے ہے جس طرح اولاد کی خواہش ایک زندگی کا لازمہ ہے بیوی کا ہونا زندگی کا لازمہ ہے ایک اچھی زندگی کے لیے خوش نماز زندگی کے لیے اسی طرح دوستی زندگی کا کیا ہے لازمہ ہے اگر اگر یہ زندگی سے نکال دی جائے تو زندگی حضوری رہ جاتی ہے یہ ضرور ہے لیکن دوست نہیں ملتی دوست نہیں ملتی ایک فلسفر کا جملہ ہے کہ اگر دوست تلاش کرتے کرتے زندگی گزر جائے اور زندگی کے آخری لمحات میں دوست مل جائے تو سمجھو زندگی زائے نہیں دوست وہ نہیں ہوتا کہ اگر میں آگ کے کھوئے کی طرف گر رہا ہوں وہ میرا تماشا دیکھ اور ہم سے خوشیاں منائے دوست وہ ہے جو مجھے بچائے جو مجھے بچائے لہٰذا امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص جو برائی میں تیرا ساتھ دیتا ہے یا برائی کی دعوت تجھے دیتا ہے اور برائیوں کی طرف تجھے لے جاتا ہے وہ تیرا دوست نہیں ہے وہ ایک ننگی دنوار کی طرح ہے جو تیری شخصیت کو کاٹتا جا رہا ہے جو تیری شخصیت کو کاٹتا جا رہا ہے اور اسے ہمیشہ بچو اور اسے محفوظ جناب حبیق صاحب سے ملاقات الیخوانی نشرت و تلقیہ للعقل و انکانا نظرا قلیل اپنے بھائیوں کی اپنے دوستوں سے ملاقات کرنا آپ کی عقل کیلئے تلقی ہے اگرچہ تمہیں کمی ٹیم ہو بلکہ جتنا ہو سکر اتنا ملو جو واکسین عقل کیسے واکسین ہو کیا سب سے پہلے یہ کہ انسانوں میں جو معاشرہ پایا جاتا ہے آپس میں رہنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا ایک دوسرے ایک کاروبار کا ہر مذہب مولا اپنے سے ملتا ہے انسانیت کے نامتے ایک معاشرہ ہوتا ہے خواہ مسلمانی مسلمانوں کے ملک میں ہو حکومت میں ہو یا کافروں کے ملک میں ہو تو معاشرے میں جو انسان جہاں بھی زندگی گزارے اگر وہ معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹ دیتا ہے تو اس کی زندگی قتم ہو جاتی ہے اگر وہ معاشرے سے الہدہ ہو جاتا ہے تو اس کا سابقہ اچھا نہیں ہوتا مستقبل اچھا نہیں ہوتا اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ معاشرے سے ملے رہے رابطے میں رہے اور جو اچھایاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں اسے اپنانے کی کوشش کریں جو بدیاں ہیں اسے دور ہونے کی کوشش کریں لیکن یہاں پر معصوم ارشاعت یہ فرمانا چاہتے ہیں کئی اس کے کھلی طور پر یا جزی طور پر کئی حصے نکل سکتے ہیں لیکن ایک حصہ یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر تم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو تو کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کے پاس اپنے بھائیوں کے پاس اپنے بہنوں کے پاس اپنے خریبی دوستوں کے پاس ملاخات کے لیے جاؤ زندگی گزر جاتی ہے کاروبار میں جیسے بھی ہو اچھی ہو بری ہو لیکن گزر جاتی ہے لیکن جو انسان اپنا رابطہ اپنے گھر والوں سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے احباب سے رکھتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ مہنے میں ایک دفعہ پوچھ لیا کرے خیریت تو اس سے کیا ہو جائے گا تمہارے اندر جو دکھ ہے جو درد ہے وہ کم سے کم تم باٹھ سکتے ہو یا سامنے والے کے پاس اگر کوئی دکھ و درد ہے تو وہ تمہیں بیان کرے گا تو آپس میں باٹھ کر چلنے کی وجہ سے انسان کے اندر حیات پیدا ہوتی ہے بتایا گیا ہے کہ انسان اگر اس معاشرے میں زندگی گزار نا چاہتا ہے اپنے رشتداروں کے درمیان اپنے احباب کے درمیان میں تو سب سے پہلے کم سے کم کوشش کریں اپنے کاموں کو چھوڑ کر ہفتے میں ایک مرتبہ وقت نکالیں اور ان کی طرف آگے بڑھ کر ان کی قیریت اور ان کی عائفیت کو پوچھتے رہیں اس میں کیا ہو جائے گا تمہارے زندگی کو حیات ملے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تمہارا سر پرس رہے اور تو ضائع ہو جائے یا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تیلی تلاش کرے اور تو اس کو نہ ملے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے خطے رابطہ کر لے خدا سے دوسرے پر اعتماد کرے اور وہ دوسرے کی واقصات کر دیتا ہے اسی پر جس پر اعتماد کرتا ہے اسے پر چھوڑ دیتا ہے اس کی تھوڑے سی ایسے میں اپنے بندوں پر بندوں سے مرح صرف مسلمان صرف شیعہ نہیں میں بڑے معذرت کے ساتھ کہتا ہم لوگوں نے اللہ کی ذات کو رسول اسلام کو مولا کائنات کو امام حسین کو محدود بنا دیا صرف مسلمان اور شیعوں میں ہم بسم اللہ الرحمن کہتے ہیں الرحیم کہتے ہیں رحمان جو رحم نہیں کرتا تو آج جو دائش وہ سانس کیوں نہیں رہے ہیں تو اللہ کا رحم و کرم اس روح زمین پر ہر ایک کے لئے مگر ہم نے محدود کریا اللہ ہمارا ہے رسول ہمارے ہیں علی مولا کائنات ہیں سارے کائنات کے مولا ہیں کوئی مانے یا نہ مانے سورج نکلتا ہے روشنی دیتا ہے تو ہریت کیلئے روشنی مکی ہے کوئی نہیں کہتا کہ سورج کی روشنی میں فائدہ ہوں نہیں علی کا وجود بابرکت ہر انسان کے لئے ہر کائنات کے ذرے ذرے کے لئے مخصوصا ذات باریت اللہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا دنہارا معوہ اور مرجا ہو اور تم لوگ جو در 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 خدا رہمت رہو اور تم اس سے لکر کسی اور جگہ پی چلے جو یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا یعنی خدا کا لطف و کرم ہر جاؤ گے خدا دیکھتا رہے گا یہ مجھے چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہا ہے تو خدا بھی اس کو اسی ہال پر چھوڑ دے گی اسی کے حوالے کر دے گا جا تم دیکھا پتھر میں تھا وہ واقعہ تھا کونہ نہیں بتا رہ پتھر کے طہوں میں تھا وہاں پر جا کر اس کو اللہ نے کسی اور ذریعے سے رسک پہنچ ہمیں اپنے رحمت میں رکھیں گا تو پھر جو کچھ ہوگا میرے حق میں اچھا ہی ہوگا خدا کبھی اللہ تو نہیں کر سکتا نا تو یہ کوشش یہی امام کا جملہ ہے کوشش کریں جب صبح اٹھتے ہیں میں یہاں پہ بات آگی بتا رہو کسی غیر مسلم کا جو انہوں نے بڑا جولہ کہا تم کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو صبح جب اٹھتے ہو تو تم سب سے پہلے اپنے جو بھروان کچھ اپنا اللہ ہے اس کو کہ پروردگار آج صبح سے لے شام تک میں اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کر رہا ہوں جدھر تو لے جائے دل میں ہم ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں بزنس میں ہے یا مارکیٹ پر ہے یا دولت پر ہے یا ایسے چیزوں پر جب ہمارا بھروسہ خدا پر ہو جائے گا دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب بہت 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 اللہ وہ امام سنگر بھی یہ بہت مکروح جو لوگوں کے بارے میں چال کر چلے یا سازش کرے یا لوگوں کو چھوڑ دیں اس کو ضرور پریشانی ہوگی جو لوگوں کے لئے چال کرتا ہے یا سازش کھلتا ہے دوسروں کے بارے میں اس کے لئے ضرور پریشانی حاصل ہوتی ہو کس طرح سے کیا فروسس حدیث کی روشی فرماؤ امام نے یہی اہل حبیت کا انداز خوبصورت ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان میں جو چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی سادی جو گزرتی رہتی ہے اس کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں انسان جو خود کے لئے پسند کرتا ہے دوسری حدیث میں بھی ہے کہ وہ دوسرے کے لئے بھی پسند کر کیا کوئی غلط خود کے لئے پسند کرے گا اچھا ہی پسند کرے گا تو دوسروں کے سلسلے میں برائی اور غلط سوچ کر خود تو سالم نہیں بس سکتا تو انسان یہ کوشش کرے جو خود کے لئے پسند کرتا تو انسان دوسروں کے لئے منفی اور نگیٹیو سوچ کر خود پازیٹیو نہیں رہ سکتے لہٰذا جو ہے خود بچی نہیں سکتا تو ہم اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خود کے لئے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لئے ہی پسند کریں اور دوسروں کے سلسلے میں کم سوچیں خود کے سلسلے میں زیادہ سوچیں ہم اپنا وقت بہت زیادہ دوسروں کے لئے سوچتے ہیں خود تو تباہ ہو جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں بتا چل رہا ہے کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کے سلسلے میں اور کوئی چیز بھی ہوتی ہے واقع ہوتی ہے تو ہم دوسروں کی گردن پہ ڈال دے جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بہت ماشاء اللہ چاہنا تنبرا اکسی اول خود اتار اکسی یعنی عزمت صاحب سے کہ من نم کی عارف الموارد عیت المسادر جو کوئی انٹرنس ہی نہ جانتا ہو اس کا باہر نکل نکل بہت مشکل ہوتا ہے وہ بڑی عام حدیث مبارکہ ہے اس کے اوپر میں یہ کبھی وزا طلب جملہ ہے کہ جب تک انسان راستے کو نہ جانتا ہو وہ منزل تک نہیں پہنس سکتا میں نے مزشتہ شاید چند دن پہلے ایک تکلیر میں کہا تھا ایک مثال میں نے دی تھی کہ جب تک انسان مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی اندرونی معلومات کو ڈاکٹر کے سامنے پیش کرتا ڈاکٹر اپنی معلومات کو اس کی معلومات سے ملاتا ہے جب وہ دونوں میچ ہوتی ہیں تو وہ اس کی مرض کا نسخہ لکھتا ہے اگر دونوں کی معلومات ہی نہ ملیں وہ کہے مجھے سر میں درد ہے ڈاکٹر سمجھے پیٹ میں درد ہے تو نسخہ صحیح نہیں لکھا جائے کوئی عمل کرنے سے پہلے جب تک انسان نہ جانتا ہو کہ اس کا آغاز کہاں سے ہونا ہے وہ راستہ کون سے اختیار کرے گا وہ منظر تک نہیں پہنس سکتا لیکن چونکہ امام تقیی علیہ السلام کی یہ جشن کی رات ہے بڑی بازل سے میں ایک چیز جو شدت سے اپنے اس محول میں بھی یہاں بھی اور پورے دنیا کے اندر اس نظام نے جو انسانیت کے لیے زہر بھرا ہے عبیب صاحب نے بڑی خوبصورت جو بات کی ملاقات کے حوالے سے اس کی طرف اشارہ کر انسان کو انسان نہیں رہنے دیا گیا ایک مشین بنا دیا گیا اور جتنا مشین بنتا جا رہا ہے اس کے تعلقات محدود ہوتے جا رہی ہے اب انگریزو کے سسٹم میں دیکھیں وہاں رشتہ داری کے خانے میں باپ اور اس کی اولاد بس اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جان رہی لیکن اسلام کا دل بڑا وسیع ہے اسلام پوری انسانیت کو رشتہ تاکہ جشن کا مزہ دبالا ہو جائے ملاقات کیا کرے لوگوں سے مومنی اور بالخصوص مومنین سے اس لیے کہ حدیث مستند میں ہے کہ جب بھی کسی مومن سے ملو خندہ پیشانی سے ملو نہ جانے ان میں امام زمان کو نہ کہتے کہ جب چونکہ ہم جانتے نہیں امام زمان کو چیرہ نہیں دیکھا جب امام سے ملاقات ہوگی تو ترب کے لوگ کہیں گے یہ تو فلان چراہے میں ملے تھے یہ تو فلان دکان میں میں بزنس کر رہا تھا وہاں پہ مجھ سے ملاقات ان سے ہو گئی تھی انسان پھر پچھتائے گا کہ میں نے وہ احترام کیوں نہیں دیا وہ میں نے کیا ہے کمزوری ہے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں عام حدیث نہیں دوستی نامی یہ کتاب ہے اس کے اندر یہ پہلے ہی صفحے پہ یہ حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا فرشتے کو کہا جاؤ اس سے پوچھو یہ کدھر جانا ملاقات کس نیت سے کرو یہ آپ بتانا ہے ہماری ملاقات محدود کیوں ہیں مفادات مبستہ ہے جہاں مفاد مبستہ ہے وہاں ملاقات ہے جہاں سے کچھ نہیں ملنا وہاں ملاقات بھی نہیں ہے چاہے وہ بہن ہے چاہے بھائی ہے چاہے باپ ہے کوئی بھی اگر مفاد نہیں ہے تو ملاقات بھی پوچھا اس شخص سے پوچھنا تم کدھر جا رہے ہے حدیث خدسی ہے تو فرشتے سے خدا نے کہا یہ تمہیں کہے گا میں بنت خدا کے ملاقات کو جا رہا ہوں پھر اس سے پوچھنا کیا تمہارا کوئی اس سے کام ہے کوئی مفاد مبستہ ہے وہ کہے گا میرا کوئی کام نہیں پھر پوچھنا کہ کیا اس کا تیرے ساتھ کوئی کام ہے کہ وہ تیرے پاس نہیں آسکا تو جا رہا ہے وہ کہے گا اس کا بھی کوئی کام نہیں پھر کیوں جا رہے ہو وہ کہے گا اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ خدا کا بندہ ہے میں خدا کے بندے کے دیدار کو جا رہا تو اے جبراہیل جب وہ یہ کہے کہ وہ میری محبت میں میرے بندے کی ملاقات کو جا رہا ہے تو اسے کہنا کہ خدا نے تیری ملاقات کے لیے مجھے بھیجا ہے خدا تجھے دوست رکھتا ہے یہ ہے کہ اگر خدا کی محبت میں تم لوگوں سے تعلقار رشتہ داروں سے رکھو گے تو خدا یہ مقامت آکھتا ہے جناب مونہ عبیم صاحب سے تین چیزے ہیں جو بندے کو اپنے پروردگا سے ملاتی ہے ایک قصد استقبال جادہ استقبال کرنا جو نرخوی اپنے با محبت تحمیز سے برخل کرنا و قصد و صدق اور جادہ صدق دینا اس کی بڑی محسون نے یہاں پر تین باتیں بتائی ہیں ایک استقبال کی وجہ سے ہمارے جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں ہر انسان سے اس لیے کہ انسان معصوم نہیں ہے غیر معصوم ہے کتنا بھی بڑا ہو جائے گناہ کہنا کہیں سرزد ہوتا ہے لیکن اس کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرنا زبان کے ساتھ دل بھی بولے صرف زبان سے کہتے رہے ہیں استغفر اللہ ربی واتو غیلے سامنے وہی حرکت کرتے رہے پھر وہ فائدہ مند نہیں ہے یعنی اب استغفار کا مطلب ہے چینج بدل جانا تبدیل ہو جانا اسی وقت وہ استغفار قابل قبول ہے ایک مرتبہ گڑھا کر کہے دل سے کہے اس وقت وہ استغفار انسان کے لیے کام آسکتا ہے لیکن دوسرا یہ مہنہ جس مہنے میں گزر رہے ہیں یہ استغفار کا مہنہ ہے یہ مقدمہ ہے ماہ رجب ماہ رمضان کے لیے تو انسان اس میں ہر روز کے عامال میں روز و شب کے عامال میں ہے کہ ستر مرتبہ کم سے کب انسان اپنی زبان سے بھی کہے اس کی تقرار کرتے رہے اس کو کہتے رہے اتنا کہے اتنا کہے اپنی زبان سے کہ اس کا دل کہنے لگے اور وہ محصوصا ان ایام میں ماہ رجب کے ایام میں انسان شب کی تاریخ میں اٹھ خدا سے رابطہ کرے پانچ میٹ پانچ میٹ بیٹھ جائیں نماز نہ پڑھیں جانی ماز بچھا کر وضو کرتے ہوئے بیٹھ جائیں اپنی زبان میں خدا سے گفتو کریں اور اپنے خطاؤں کا اخرار کرتے جائیں یہی توبہ کا بھی طریقہ ہے انسان خود کو پہچانے دوسرا معصوم نے ارشاد فرمایا انسان کے لئے بہترین چیز کیا ہے باقرد ایک دوسرے سے رابطہ کرنا اچھے لوگوں سے اچھائی کے ذریعے سے سامنے والا نیت خراب ہے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن بدی کا جواب بدی سے نہیں برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ تم اچھائی سے دو خدا اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا خدا ہم سب کو یہ توفیق انعیت فرمائے اور تیسری چیز معصوم سے صدقہ کئی معصومین علیہ السلام کیا قوال موجود ہیں اگر انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کے بنائیں ٹل جاتی ہے کاروبار نہیں ہو رہے ہیں ترقی نہیں ہو رہی دل کو چوٹ پہنچیں دل کو درد ہو اقلاص کے ذریعے سے ذات میں اقلاص کے ساتھ توفیقات الہی کے ساتھ صدقہ دیں تو انسان کامیاب ہوگا کامران ہوگا لیکن اسی امام کا جس میں جشن منا رہے ہیں اور جس کی حدیث آپ سماع فرما رہے ہیں ایک مشہور واقعہ میں بیان کر کے ختم رہنے والا سفر پر حج کے لیے نکلتا رہے ہیں اور حج کرنے کے بعد امام کی مناقعات کا بھی ارادہ رکھتا رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہ راہ سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک راستے میں ایک بھوکا بیٹھا ہوا سوال کر رہا تھا اس نے دیکھا فورا اپنے سوارے سے اترا پہلے زمانے میں پارچے ہوتے تھے کپڑا ہوتا تھا اس میں روٹی اور اپنے سفر کا سامان رکھ کر جاتے تھے فورا اترتا ہے اس نے اپنے کھانے میں سے اپنے روٹیوں میں سے چند روٹیوں کو اٹھاتا ہے اور اس غریب کے حوالے کر تو جانے شخص چلاک تو گیا جیسے ہی مکہ کے قریب جنگل سے گزر رہا ہے راستے تیہ کر رہا ہے ایک مرتبہ ایک ایسہ دوفان آیا کہ وہ کہہ رہا تھا وہ کہنے والا کچھ شخص امام کا چاہنے والا کہتا ہے مجھے ایسہ معلوم ہو رہا تھا کہ مجھے موت آ جائے گی اس خطرے میں میں نے کیا دیکھا کہ میرے سر پر امامہ تھا اور میرا امامہ اس توفان کی وجہ سے اڑ گیا اور جب میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو وہ مجھے امامہ کہیں نظر نہیں آیا اور میں آگے بڑھ گیا اور حج بجان آنے کے بعد یا عمرہ بجان آنے کے بعد جب امام کی قدمت میں میں پہنچا تو امام نے مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور اس کے بعد امام نے کہا خیریت سے تو کہا مولا خیریت سے ہوں کہا کچھ مشکلات پیش تھے تمہارے ساتھ کہا مولا کچھ بھی نہیں میں تو آسانی کے ساتھ زیارت پہنچا آپ کے دیدار کے لیے آپ کی قدمت میں پہنچ ہوں امام نے مسکر آ کر کہا نہیں تمہاری ہر حالت سے میں آگا ہوں کہا مولا کیا بات ہے مولا ہم کو حکم دیا جاؤ وہ امام اندر سے اٹھا کر لا کر دے دو ایک مرتبہ وہ امام لا کر اس چاہنے والے کی قدمت میں پیش کرتے ہیں دیکھتا ہے چاہنے والا مولا یہ تو وہی میرا امام ہے جو جنگل میں فلان جگہ پر توفہ نہ آیا تھا اور اڑا کر لے چلا گیا تھا کہا تجھے وہاں جان کا خطرہ تھا لیکن دو نے جو صدقہ دیا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جان سے بھی بچا لیا اور جو تیرا حقیقی توفہ تھا وہ امام کے ہاتھوں سے حاصل کر رہے سب خواہ دینے سے ہر بلائے رسال کی تل جاتی ہے ایک حدیث ہے مرآن صاحب کہ لو کانت سماوات والأرض رقن على عرد ثم تق اللہ تعالى لجعل منها مخرجا اگر اگر تمام کسی بندے پر تمام آسمان اور زمین کے راستے ان سے اس کو بنک دیا جائے کوئی راستہ ہی نہ ہو سب چیز پر کیا بولتے اس کو اس کے ہاتھ میں آجائے لیکن خدا عن جان سے اگر تقوی الہی سے جڑا رہے گا تو اس سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے یہ بڑی پیاری حدیث ہے امام کی امام انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر آسمان و زمین کا ہر دروازہ اس انسان کے لئے بند کر دیا جائے جو متخیر پرہیزگار ہو تو خدا اس کے لئے کہیں نہ کہیں سے اور دروازہ کھول دے ہم لوگ خود اپنے لئے دروازے بند کرتے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں دروازے کھولتا جا رہا ہوں دروازے بند کرتے جا رہے خوران کریم میں بھی آئی کریم ہے علماء اکرام اس کو بہتر دریخ سے بیان کریں جو اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہو یہ ہے کہ جو تخوی الہی اختیار کرے خدا اس کے یہ ایسی جگہوں سے رسک دے گا جس جگہ کا وہ کمان بھی نہیں کرتا تھا یعنی اگر آسمان اور زمین کا میں اگر یہ سمجھے یا آپ اگر یہ سمجھے اگر متخیر پرحزگار ہیں اگر یہ بند بھی ہو جائے نا ایک مارکٹ بند ہوتا ہے تو خدا دس مارکٹ کھول دیتا یہ ہم لوگ ہیں کسی مارکٹ پر کسی جگہ پر دیپینڈ ہو جاتے مگر خدا دروازے کھولنے والا خدا راستے کھولنے والا ہے افسوسر شاید میں نے کسی میں کہا تھا ایک بڑے رسک مل رہا ہے رسک پکانے کا سامن یہ کہا اللہ سے نہیں آپ سچ بتا کہا سے مل رہا ہوں اللہ نے پہنچ ہے پھر نہیں اسراء کی پہنچ نہیں آپ سچ بتا دیں میرے سے چھپانا ہے آپ سچ بتا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی کہا اللہ سے اس نے مزاق مت میں تین مرتبہ کہہ رہا اللہ دی رہا تجھے یقین نہیں آیا یہ مرتبوں میں کہہ یہ دی رہا یقین کر لیا ہماری حالت ایسی ہوگئی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کبھی اپنے پر بھروسہ کرتے ہیں غیر پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کہتا کبھی مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو تمہاری دنیا کیسے آباد ہو سکتے افسوس یہ ہے کہ ہم جو خدا پر بھروسہ کرنا تمتل تو علی اللہ زبان سے کہنا گی پھر میں اپنی پہلی حدث کی طرف آنگا دوغلی پالیسی کہ ہم لوگ شکار ہو گئے زبان سے کہتے ہیں اللہ مگر عملی میدان میں ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے یہ ایک بار مکمل یہ بار بار تیلیو جو نے بتاتا رہتا تھا امام خمینی گھرفتار کر کے شاہ کی پولیس جو لے کے جا رہی تھی پولیس والے لرز رہے تھے امام خمینی کے جو ہاتھ بنے ہوئے تھے وہ اتمران سے بیٹھے ہوئے تھے پولیس والوں سے امام خمینی کہا گیا تم کیوں کام پر رہے گھرفتار تو میں ہوں اسیر تمہارا میں ہوں میں اتمران سے بیٹھا ہوں یعنی ایک جملہ بتاتی ہے کہ خدا پر بھروسہ کرنے والا وہ ساری دنیا کام سکتی ہے مگر وہ اپنی جگہ اب تک ثابت قدم رہ سکتا ہے لہذا اگر ہم خدا پر مکمل طور پر بھروسہ کر کے جائیں آسمان و زمین کے دروازے بند بھی ہو جائیں خدا کسی نہ کسی جگہ سے دروازہ کھون دے گا ہماری دنیا کامیاب ہو سکتی ہے مہزا میرے دوستوں میرے بھائیوں اگر آپ کی زندگی میں میں نے تجربہ کیا ہے اگر آپ کی زندگی میں کبھی آپ کے لیے کوئی مشکل آ جائے مالی اعتبار سے آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ دروازہ بلکل میرے لئے بند ہو گیا ہے یقین مانے خدا پر بھروسہ رکھ کے چلیں وہ دروازہ بندوں تک دو دروازے خدا آپ کو کھول دیکھیں یقینی طور پر آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے شرط توکل توالاللہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے بس ہم ایک کام پر پہنچ رہے ہیں جنر محمد صاحب سے کہ حدیث تو ہوتے ہیں انشاءاللہ رشنی ڈالتے رہیں گے یہ جو بشور لقب ہیں عقاب امام محمد جو تقی ہے یا جواد ہے کچھ اس کے بارے میں اگر بھوسر کے تو وضاحت کر دیں صفات تقی یا جواد ابھی جو مرانا حسیب صاحب سے پوچھا گیا تھا ہر حدیث جو ہے تفسیر ہوتی ہے آیتوں کی یہ آیت میں تھوڑا سا کروں کہ من یتقلہ یجعلہ مخرجا جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لئے وہ اللہ راستے کھول دیتا ہے یعنی پریشانیوں سے نکلنے کے راستے کھول دیتا ہے ویجعلہ مخرجا ویرزقہ من حیثو یحتسب ومن حیثو لا یحتسب اور خدا اپنی خزانے سے جو ہے اتنی رزق اور روزی عطا کرتا ہے جس کو وہ شمار کرتا ہے کر سکتا ہے یا شمار نہیں کر سکتا ہے انہیں بے حساب دیتا ہے بندے دیتے ہیں گن کر اور خدا دیتا ہے بغیر انگن بغیر گنے بھی دیتا ہے برحال تقوی ہی ایسا بہترین اور باسعادترین عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے لئے راستے کھلتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ راستے ہم نے بن کر دیا کسی کے لئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ خدا اس کے لئے راستے بہرحال تقی اور جواد امام محمد تقی علیہ السلام تمام تمام ایمام سب سے کمسن ایمام سب سے کمسن ایمام جسے امام محمد تقی صرف پچیس سال کی اور سب سے زیادہ سن والے ایمام جنہیں شیخ الائیمہ کہتے ہیں امام جعفر سادیق علیہ السلام اور امام رضا کے لئے بہت مشہور ہے کہ کوئی شخص امام رضا کی زیارت کے لئے جائے وہ اپنی حاجت بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ جواد کا واسطہ دے امام جواد کو جواد الائیمہ کہتے ہیں جواد یعنی عطا کرنے جو مانگتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے جو نہیں مانتا اسے بھی عطا کرتا ہے یہ کمال ہے ہمارے اہل وید کا تو جو بھی امام رضا سے مانگے امام جواد کا واسطہ دے تو امام رضا بہت چاہتے ہیں بہت زیادہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں امام رضا بہت چاہتے ہیں امام رضا بہت چاہتے ہیں آپ کو زیادہ امام رضا بہت چاہتے ہیں آپ کو زیادہ ضامنی دینی اپنی بھیداری کو ظاہر کرتے ہیں ایک بہت واضح بلند سلوات میں ایک بات کی ازاد کرتا ہوں کہ ہم سب طالب اہل میں ہمارے اندر یہ نہ اتنی جرت ہے نہ حمد کہ ہم امام کی کلام پہ روشنی دالیں ہم نے تو کچھ علماء سے استفادہ کیا جو سیکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہے ہیں اگر نہ امام کا کلام کہاں اور ہم اس پہ روشنی ڈالیں یہ کہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے برحال امام تقی علیہ السلام چونکہ یہ میری آخری گفتگو ہوگی اس لئے آپ کو زیادہ ضامن نہیں دینا لیکن یہ میں ذمہ داری سمجھتا ہوں امام تقی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور ہمارے زمانے سے بہت زیادہ یہ مماثلت اور مشابت لگتی ہے آج کے جو حالات اور جو دور گزر رہا ہے زمانے میں جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں امام کے اور امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے بہت دیتے ہیں اسے سمجھنا بہت ضروری ہے امام تقی علیہ السلام کی ولادت کی شباہت دو معصوم ہستیوں کے ساتھ جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو دنیا مریم پہ تحمتیں لگا رہی ہیں عیسیٰ آئے مریم کی عصمت کا گواہ بن گئے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی ہے جناب سیدہ کو بھیجا کہ میرے حبیب پیمبر اس حستی کو کہتے ہیں کہ پیمبر کا اپنا جولہ ہے کہ جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنی عذیت ہے لوگوں نے پتھر مارے کانٹے پھینکے کوڑا پھینکا پیمبر نراض نہیں ہوئے نراحت نہیں ہوئے برداشت کیا دعائیں دیتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت دے لے لیکن ایک ایسا وقت ہے کہ جب پیمبر کا دل رنجیدہ دل ٹوٹا وہ کونسا وقت ہے کہ جب لوگوں نے پیمبر کو لاولد کے تانے دی کہ تیری اولاد نہیں ہے تیرا پیغام ختم تیرا مشن قتم کیونکہ بچیاں بچے ہوتے تھے فوت ہو جاتے تھے لاولد ہے تجھے جب اب تر کے تانے ملے تو پیمبر کا دل اب خدا کیسے ونداش کرتا کہ میرے محبوب کا دل ٹوٹے کہا میرے حبیب تجھے اب تر کہنے والوں کو جواب ایسا دوں گا میں تجھے ایسا توفہ دوں گا کہ یہ اب تر ہو جائیں گے تیرا نام تاکہ آمد باقی نہیں جناب سیدہ اپنے بابا کی رسالت اور صداقت کی گواہ بن کے آئی یہی مشابت امام تاکیس ہے سنتالیس سال کی عمر ہو چکی تھی امام رضا علیہ السلام لیکن اولاد نہیں تھی اولاد نہیں تھی اب ہمیں بھی پرک نہ آئے افواؤں پہ اپنے تشیعہ ہونے کی بنیاد نہ رکھئی جید علماء اور مشتہدین کی باطو پہ کان دھرئے امام کے لیے سب سے امام رضا علیہ السلام کا زمانہ انتہائی مشکل اور غربت کا زمانہ ایسے غریب الغربانی میں ہم فقط الفاظ میں زیارت میں کہہ دیتے ہیں ہم سمجھے نہیں ہے کہ امام غریب الغربان کیوں امام شفیق امام لیکن جب لوگوں نے تانے دیئے اور ایک وقت ایسا آیا جب سمتالیس اٹھالیس سال کے عمر میں امام تکیلہ مرسلام کی ولادت ہوئی امام کا جملہ ہے کہ اللہ نے زمین پر اس سے زیادہ پر برکت مولود نہیں بھیجا کیوں کہا یہ جملہ اپنے ہی چانے والوں نے شیعوں نے خافروں نے نہیں دشمنوں یہودیوں نے نہیں اپنے ہی شیعہ امام موسیٰ قازم کا خاص نمیندہ اس نے امام پر تعمت لگا استغفراللہ ایک عام شخص پر تعمت لگانا امام وچ پر تعمت لگانا کیا کہ یہ امام تکی ان کا بیڈا نہیں ہے استغفراللہ کہتے ہیں تاریخ میں ہے امام خون کیا سو روئے خون کے آنسو امام رضا روئے ہیں یہ ان کا بیٹا نہیں اور اس سے بڑی بدبختی کے امام کے رشتہ دار شامل ہو گئے اس حادث کا حصہ بن گیا اور پھر امام اور خون کے آنسو روئے امام منع کر تیرے ایسا نہ کرو میں حجتِ خدا ہوں اس بدبخت نے علی بن حمزہ نے ایسا جال بھنا وہ کس وجہ سے عزیز ہو حب دنیا پڑی بری چیز ہے اسے دل سے نکال دو جو دنیا کی محبت کا گرویدہ ہو جاتا ہے امامت کی الفاظ اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی یہ جشن منائیں یہ مجل سے کریں یہ ہمارے کردار کو بدل نہیں سکتے جب تک حب دنیا ہے علی بن حمزہ امام موسیٰ قاظم کا نمہندہ تھا کس چیز نے اسے گمراہ کیا کوئی شیطان اوپر سے نہیں آ گیا حب دنیا اس کے پاس تیس ہزار درہم تھے خمز کے پڑے ہوئے امام رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے دے دو اس نے کہا دے دو میرے پاس کہہ رہے گا وہ امام کے پاس گئی نہیں اس پر قبضہ کر کے دنیا کی محبت پیدا ہوئی جانتا تھا کہ یہ امام وقت ہیں لوگوں کو کہہ دیا یہ امام نہیں یہاں پہ پہنچا دیتا ہے تو امام رضا امام تکی کی یہ شباحت ہے کہ اپنے باپ پہ لگے ہوئے الزام کہ وہاں رسول کو لوگ کہتے تھے ابتر یا امام رضا کو لوگ کہتے تھے ابتر تو امام تکی کو اس لیے مولود مبارک کہا کہ اس امام نے آکے اپنے بابا کی امامت کو بجائے یہ کمات ہے اور عزیزو تکی کے بارے میں دو جملے تکی کے معنی دو معنی لغت میں بچانے والا اور بچنے والا تکی اس کو کہتے ہیں جو خود بچے اور جس کو بچایا جائے اسے بھی تکی کہتے ہیں اللہ نے امام تکی کو بچایا اور یہ خود بھی بچے اس لیے انہیں تکی کہتے ہیں دشمن نے رات کے ہندیرے میں شراب پی کے امام پہ حملہ کیا شدید حملہ کیا جب صبح نمودار ہوئی دیکھا کہ امام کے بدن پہ کوئی زخم نہیں ہے پریشان ہو گیا حیران ہو گیا یہ تعجب سے پوچھنے لگا امام سے کہ کیا رات میں کئی خواب تو نہیں میں نے ایسے دیکھ لیا کہ میں شراب کے نشے میں دودھ آپ پہ حملہ کیا ہو یا حقیقت میں کوئی ایسے ہوا ہے امام فرماتے ہیں حقیقت میں ایسے ہوا ہے کہا پھر آپ کو زخم کیوں نہیں کہا یہ جو میرے کلے میں تویز ہے اس اللہ کے تویز نے مجھے بچایا جسے ہرز جواد کہتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں ہرز جواد کہتے ہیں تو خدا بچانے والا ہے کس کو جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کا اسے خدا بچاتا ہے تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اس امام کی صحت کو سمجھنے کی توفیق عطاف جنب حصیب صاحب سے یہ ہے کہ اگر امام کے کوئی مناظرہ یا کوئی زندگی کا کوئی ایسا چھوٹا سا ایک بات ہے کہ دو چائرمنٹوں نے ختم کر سکی مناظرہ ہو تو پیز شہباد میں چلا دعا ہو یہ بات تعلیم نے بڑی محدود بھی کرنی ٹائمنگ کی اور پھر مناظرہ کا بھی سوال کر گیا تو یہ اتا کہ خود مناظرہ امام کا اتنا بڑا ہے کہ اس کے لئے دو منٹ کافی نہیں ہے اگر جواب دینا ہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں ایک دو منٹ اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو سب سے اولی بات یہ میں بتاتا ہوں امام کا جو سندھ جیسے امام حضی صاحب نے بتایا چوبیس پچھس سال کا سندھ پورا مکمل ایک سو پچھنے میں ہجری میں آپ کی بلادت ہوئی دو سو بیس ہجری میں شہدت باقی ہوئی چوبیس پچھس سال کا سندھ ابھی تک علماء اکرام نے اور اس اخیر نے جو حدیث پر روشنے گئے تخیروں میں ہر ایک تین تین چکر حدیث بھی کہا ہے تو چار تخیروں پندرہ سولہ حدیثیں تو ہوگی تو پندرہ سولہ حدیثیں تخیروں میں نہیں پندرہ سولہ حدیثیں ہیں تو دیڑھ گھنٹہ ٹائم لگا اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں امام کی علمی شخصیت کے دوار سے چوبیس پچھس سال کا سندھ اب سوچیں امام واقعی کسے کہتے ہیں چوبیس پچھس سال کا سندھ اور ہم چاروں نے ملکے دیڑھ گھنٹہ ٹائم لیا صرف پندرہ حدیثوں پر ہلکی سی روشنی ڈالی وہ بھی مختصر مختصر امام کا چھوٹا چھوٹا جملہ میں پورے اپنی بات کر رہا ہوں شاید علماء اکرام جو بیان کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے فیلمدی بیان کرتے ہوں میری بیانت یہ درہی ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے تیاری کر کے آتے ہیں تب جا کر ایک گھنٹے یا چالیس ویڈ کی گفتگو کرتے ہیں بڑی معذرات کے ساتھ چالیس ویڈ کی گفتگو میں چار جملے بھی بڑے اچھے نہیں ہوتے ہیں مگر امام نے چھوٹا جملہ چند سیکنڈ کا پتا دیا جس کی تشریح ہم لوگ چاروں مل کے جڑھٹا ٹیم کرتے جا رہا ہے تو سوچیں کتنی بڑی علمی شخصیت تھی یہی تو امام کا کلام کا کمال ہے کہ وہ فیلمدی ایک مختصر جملہ کہتے ہیں جس کی تشریح پوری کتاب بن جاتے ہیں تو اتنی بڑی امام کی علمی شخصیت تھی امام نحو کی امام عمرتقی علیہ السلام کی جیسے عالم نے بتایا تب جا کر معمون نے فیصلہ لیا کہ اپنی بیٹی امی فضل کو امام جواد کے ساتھ امام نحو کے ساتھ بیاندی جا شادی کر دیجئے وہ خود مجبور ہو گیا تھا ایک تو وجہ تھی کہ وہ دکھلانا چاہتا تھا کہ میں نے امام رضا کو خطل نہیں کیا اگر میں ان کو خطل کرتا تو ان کو بیٹی کیوں دیتا ان کے بیٹے کو یہ ایک دکھانا تھا علمیوں کے درمیان فاطمین کے درمیان اور دوسرے یہ ہے کہ وہ ان کا گرویدہ ہو گیا تھا ظاہری اعتبار سے بھلے نا مانتا ہو مگر ظاہری اعتبار سے وہ عاشق ہو گیا تھا ان کے علمی کمالات کا اس نے جب اس کے معمون کے لوگوں نے آ کے کہا کہ بھئی ایک مناظرہ رکھو اتنے ہی زیادہ علم والے ہیں تاکہ علم کا پول کھل جائے ان کو ایک مناظرہ کروا تھا بہت بڑے مناظرات ہیں ایک چھوٹا سمجھ میں مناظرہ بتا ہوں یہی ہے انہیں اکسے میں کوفی تھے مرانا شاید یہی ان کے لام یہی ہے انہیں اکسے میں کوفی کہ ان کے ساتھ لگے مناظرہ کر گیا یہی ہے انہیں اکسے میں کوفی کوفے کا سب سے بڑا علم دین آج کے آپ اس تحت کو ظاہر میں تصور میں لے کے چلیں جو ہمارے مراجع اکرام ہیں اور دوسروں کی بھی جو بزرگ غلماء ہوتے ہیں ان کا سنگ ان کی ایج کیا ہوتے ہیں تقریباً پچاس سال کے اوپر تو رہتے ہیں پر یہاں پہ چودہ پرانا سال کا نوجوہ لڑتا یہی تو یہی امامت کو قبول کرنے والی چیز ہوتی ہے افسوس کے افسوس کے لوگوں نے نہیں ماناتا یہی تو امامت کا کمال ہے کہ حضرت عیسیٰ نے وہاں کہا گہوارے میں رہ کر خالہ اتنی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا مجھے کتاب نازل کی لئی ہے امام محمد تقید تو فخر عیسیٰ ہیں جب عیسیٰ گہوارے میں رہ کر مموت کا اعلان کر سکتے ہیں چھوزہ پناہ سال کے سن میں حضرت امام محمد تقید احمد تقید دیا دشوروں کو روہ دب دباہ ظاہر کر کے کہ دیکھو تم جس کو مانتے ہو مان لو امام واقع میں ہوں تو یہ ایک مناظرہ کروایا تھا یعنی ابن اکسیمی کنفی پچاس ہٹھ سال کا بڑا اور بہت بڑا تجربے کار اس نے اپنے خیالے باتی نہیں دیا یا سوچا کہ میں سوال کر دوں ان کی بولتی بد ہو جائے گی اس بچے کی اس نے سوال پوچھا کہ صاحب زادہ آپ بتائیے کہ اگر کوئی حج کے دوران شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے فوراں امام نے بغیر توجہ کیے بغیر غوروں فکر کیے فوراں تھا کہ تُو نے سوال ادھورہ پوچھا ہے سوال کی شکے نکلتی ہیں حج میں جس نے شکار کیا تھا وہ حالت احرام میں تھا حالت احرام میں نہیں تھا دل میں شکار کیا تھا رات میں شکار کیا تھا شکار پر اسرار کر رہا تھا یا اسرار نہیں کر رہا تھا شکار وہاں برندہ تھا یا جانور تھا ایسی بول دے جا رہے تھے وہ سر پر کے بڑھ گیا خدا کی خصہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم جب معلوم نہیں ہے تو پوچھتا کیوں یہاں پر اس کی شکستی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر شکست ہو گئی تب معمون نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا دیکھئے بادشاہت پر امامت میں یہی فرق ہے جب بادشاہت کسی کے آگے ہاتھوں کو جوڑے تو وہ امامت ہوا کرتی یہ چولہ پندرہ سال کا سین امام احمد تقیقہ معمون اتنا بڑا اور یہی ایڈنیکس میں کوفی علم کا بہت بڑا ان سب لوگوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ اب آپ سوال پوچھئے اگر معلوم ہے تو میں جواب دوں گا تو تب امام میں پوچھا کے بتا دے ایک ہی مرد ایک ہی عورت شاید آپ نے سنا ہوئے ایک ہی مرد ایک ہی عورت صبح دیکھتا ہے حرام ہے تھوڑی در کے بعد دیکھتا ہے حلال ہے زہر کے بعد دیکھتا ہے حرام ہے اصل کے وقت دیکھتا ہے حلال ہے مغرب میں دیکھتا ہے حرام عیشہ میں دیکھتا ہے حلال نصف شک میں دیکھا حرام پھر صبح کے وقت دیکھا حلال چوبیس گھنٹوں میں اتنی مرتبہ ایک ہی عورت ایک ہی مرتبہ حرام بھی ہو رہی حلال بھی ہو رہی وہ کیسے بتا سر کو پیٹ کے کہتا خدا کی خصہ موجود کچھ بھی نہیں مانے تب امام نے بتا دیا جو علم کو دنیا سے حاصل کر کے اپنے علم کا اظہار کرتے ہیں وہ ظاہری طور پر ایسے دھوکے باز بلما ہوتے ہیں مگر جو علم لدنی لے کر آتے ہیں وہ امام حقیقی ہوتے ہیں تب امام نے فرمایا کہ سن میں اس کا جواب دیتا ہوں چودہ پترہ سال کے نوجوان تھے تب انہوں نے جواب دیا کہ وہ کسی کی کنیز تھی جب اس نے دیکھا تو دیکھنا اس کے لئے حرام تھا پھر اس نے کچھ دیر کے بعد اس کو خرید لیا اس کی کنیز تھی حلال ہو گئی اور پھر سہر کے وقت اس کو اس نے آزاد کر دیا حرام ہو گئی اثر کے وقت اس سے نگاہ کر دیا حلال ہو گئی اس کو طلاف دے دیا عیشہ میں جا کے ریجی واپس کر لیا اور اس کو حلال ہو گئی نصف شب میں زہار یعنی ماں کے جیسی بول دیا حرام ہو گئی اور صبح کے وقت اس کا کفارت دے دیا حلال ہو گئی اس طریقے سے ایک ہی عورت ایک ہی منٹ پر کبھی حرام کبھی حلال ہو جاتی ہے تب جا کر مامو نے بتایا اب تم مانتے ہو یا نہیں ان کی امامت کو سب نے خبول کریا کہ امامت واقعی یہی ہو گئے ہیں خدا جس کو چاہے اپنا حقیقی امام بنا سکتا ہے تو یہ امام کے علمی نظمت ہائے خوشتودیہ امام محمد تخیلہ السلام اللہ محمد و عالی محمد بہت اچھا انداز سے آپ حضران سما فرما رہے تھے اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے دعا کی طرف بھی بڑھتا ہوں اس لیے کہ امام ہی نے فرمایا ہم ہی راسقون علم ہم ہی ہیں آیتوں کی تعویل کرنے والے ہم ہیں ہم علم پرآن کو بتانے والے ہم ہیں ہم بتائیں گے دنیا کب پیدا ہوئی کیسا پیدا ہوئی کہاں پیدا ہوئی کس وجود سے پیدا ہوئی ہم بتائیں گے اس لیے معصوم نے فرمایا جیسا کہ آپ سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں امام محمد تخیلہ السلام کی سب سے بڑی شباحت اگر معصومین میں اگر دیکھنا ہو تو اللہ نے بھی کیا نام رکھا ہے محمد نام رکھا ہے اول بھی محمد ہے اوسط بھی محمد ہے آخر بھی محمد ہے کل کے کل محمد ہے اب محمدوں میں دیکھو اٹھنے میں دیکھو بیٹھنے میں دیکھو ان کے کردار میں دیکھو ہر جگہ محمد ہی نظر آئیں گے اسی لیے تو بچپنے کا عالم ہے لیکن علومِ آلِ محمدِ پاقی نظر آ رہے ہیں محمد تقیمِ علومِ آلِ انہوں میں باقر العلوم نظر آ رہے ہیں کس کے شبی یہ محمد جیسی شبی ہیں جس کے اندر علوم نظر آ رہا ہے بچپنے کا عالم ہے لیکن بڑے بڑے مفتی مقابل میں آتے ہیں لیکن کچھ جواب نہیں دے سکتے ایک ہی ہے کہ ایک مرتبہ یہی دربار ہے سجا ہوا تھا بچے ہیں امام کو بلایا گیا مسندِ علم کو بچھائی گئی قرآن سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ بتائیں ایک چور کو پکڑ کر لائے گیا ہے اس کا ہاتھ کہاں سے کٹا جائے سوال کرنے والے نے سوال تو کر لیا لیکن ہر ایک انسان آیتوں سے جواب دینے کے لئے کہا بادشان ہے اب قرآن سے جواب دے رہے ہیں ایک مفتی نے اٹھ کر آواز دی کہ دیکھو قرآن کہتا ہے وضو کہاں سے کرنا چاہیے وضو کا حکم ہے کوہنی سے لے کر امیلیوں تک کوہنی سے اس چور کے ہاتھوں کو کٹ دیا جائے اس لیے کہ حکم قرآن ہے کہ چور کے ہاتھوں کو کٹا جائے مسکر آ کر بادشان نے کہا یہ میری دلیل میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کوئی اس سے بہتر کوئی جواب دے سکتا ہے ایک اور مفتی نے آگے بڑھ کر کہا ہاں میں جواب دے سکتا ہوں قرآن نے حکم دیا ہے تیمم کرنے کا اگر پانی نہ ملے یا بیماری کے عالم میں ہو مریضی کے عالم میں ہو تو تیمم کرو تیمم کا حکم دیا گیا تیمم میں جو ہاتھ موین کیا دیا ہے وہ ہے ہاتھ کا پنجا یہ پورا کلی طور پر یہ ہاتھ شمار ہوتا ہے اس کے بعد کہا یہ بھی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی ہے اس سے بھی قانے جواب دینے والا کوئی جواب نہ تے سکا تو وہ شہزادے کی طرف آگے بڑھے بتاؤ مولا و آقا آپ جواب دیں امام نے مسکرا کر قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی کہا کہ دیکھو اللہ نے سجدے کے لیے سات آزا کو واجب خرار دیا ہے یہ سات آزا کا ہونا واجب ہے سجدے میں اور اللہ کا حکم ہے کہ یہ سات آزا کے بغیر سجدہ نمکمل ہے کامل نہیں ہو سکتا ہے اس لیے ہار کا اطلاع اگر کہا گیا ہے تو صرف امیوں کو خرم کیا جائے بادشاہ نے کہا اگر کوئی بیان کر سکتا ہے حکم تو وہ محمد تقی ہیں ابن الرزا ہیں کیوں کہا گیا ابن الرزا لاولدی کی وجہ سے یہ تان دیا جا رہا تھا کہ امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے اسی لیے محمد تقی علیہ السلام کو بھی ابن الرزا کہا گیا علی النقی علیہ السلام کو بھی ابن الرزا کہا گیا امام حسن الرسکر علیہ السلام کو بھی ابن الرزا کے نام سے یاد کیا گیا بعض علماء کہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے لیے بھی یہ لفظ ابن الرزا استعمال ہوگا کون ہے ابن الرزا جس کی آغوش میں آ رہے ہیں ماس سبی کا ہے سمانہ ہے جس کی آغوش میں آ رہی ہیں امام تو آ ہی گئے اس دنیا میں جیسے ہی اپنے آپ کو آنکھیں کھولی لیکن کیا کہنا امام کا اس لیے کہ وہ جو ابن الرزا بن کر آ رہا تھا امیدوں کا چراغ بن کر آ رہا تھا وہ امام اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے تو آئیں ہم سب مل کر ایسے موقع پر جہاں پر زمین اور آسمان کے فرشتے بھی خوشحال ہوں جہاں پروردگار خوش ہو رہا ہے اپنا نمائندے کو بھیج رہا ہے جہاں رسول اللہ خوش ہیں کہ ہم نامے میرے نام کا میرا جنشین آ رہا ہے اور اس مقام پر جہاں امام رضا خوشحال ہم ہو رہے ہیں کہ جو لوگ رسول کو تانہ دیتے تھے آج دنیا والے مجھے تانہ دے رہے تھے اس تانے کو قدم کرنے کے لیے ایک چراغ روشن ہو رہا ہے آئیں اس روشنے میں ہی دعا کرتے ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد التقی علیہ السلام کا یہاں جتنے حاضرین ہیں پروردگارہ ان کے حاجتوں کو پورا فرما ہمارے بنانے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما اس ذکرِ قلیل کو ہم سب سے قبول فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حضرتِ محمد تقی علیہ السلام کا جہاں کہیں شیعانِ حدرِ کررار ہیں ان کی جان و مال و عزت عورو کی محفظت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے حضرتِ محمد تقی علیہ السلام کا پروردگارہ یہاں جتنے حاضرین جو کچھ حاجتیں لے کر آئیں دماغ کی حاجتوں کو روا فرما ہم سب کو زمینی اور آسمانی ہر بلا سے محفوظ فرما ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگارہ پرچمِ اسلام کو سر بلند فرما دشمنانِ اسلام کو نیست و نعبود فرما پروردگارہ امامِ محمد تقی علیہ السلام کا جہاں کہیں بھی دین کے قاتل جوان گوڑے بچے قدمت انجام دے رہے ہیں جس حالت میں بھی ہو ان کو ہر بلا سے محفوظ فرما ان سب کو کامیابی عطا فرما دشمنانِ اسلام کو نیست و نعبود فرما امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیون حلیم اچھے طرح حصے سنا باردگر ایک اعلان سمار فرمائیں انشاءاللہ ساتھڑے کے شام ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے چشنِ مولودِ کعبہ اسی مقام پر ہے تمام حضرت سے شرکت کی درخواست سواد فریم محمد و آلی محمد ساڑھے آلی محمد ساڑھے آلی محمد ساڑھے آلی محمد اللہ وآلہ بجے وظہورک السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ